پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس پانچ منٹ کے مدرسے میں یہ ہماری رمضان سپیشل سیریز چل رہی ہے جس میں ہم لوگ قرآن مجید سے متعلق کچھ باتیں دیکھ رہے ہیں آج بھی انشاءاللہ ہم لوگ کچھ باتیں دیکھیں گے آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو جلدی جلدی بھلائیاں حاصل کر رہے ہیں اور یہی ہیں جو اس کی طرف دوڑ کر جانے والے ہیں اسی طرح اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء اکرام کے بارے میں فرمایا کہ یہ بزرگ لوگ انبیاء اکرام نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں لالچ تماع اور ڈر اور خوف سے پکارتے تھے اللہ رب العالمین نے ان دونوں آیات میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے انبیاء اکرام کی ایک صفت بیان کی کہ وہ لوگ خیر کے کاموں میں جلدی کرتے تھے مومینوں کی یہ صفت ہے کہ وہ خیر کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں جلدی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئے فٹک سے جھٹکے میں کام کر دی اور چل دیے نہیں جلدی کرنے سے مقصود یہ ہے کہ جب کوئی خیر کا ارادہ کرے نا تو پھر ٹال مٹول نہیں کرتے وہ جب صدقہ کرنے کا ارادہ کرے تو پھر ٹال مٹول نہیں کرتے کہ چلو آگے کریں گے کل کریں گے پرسو کریں گے اس طرح سے وہ جو ہے آگے نہیں بڑھاتے اس میں تاخیر نہیں کرتے نیک کاموں میں کیوں کیونکہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں آپ نے ارادہ کیا کوئی رکاوٹ پیدا ہو گئے اب آپ نہیں کر پا رہے ہیں اس کو آپ نے سوچا ہو کسی نیک کام کو انجام دینے کا لیکن آپ اس کو عدا نہیں کر پا رہے ہو کیونکہ بہت ساری مشکلات آ سکتی ہیں آج کے دور میں تو آپ پتا ہے کہ ہر انسان مشکلات میں پریشانیوں میں جکڑا ہوا ہے اور کسی نہ کسی طرح سے وہ تنگ اور پریشان ہیں لہذا ہو سکتا ہے آپ نے ارادہ کیا ہو کوئی بہت بڑی رکاوٹ آ گئی کوئی بہت بڑی مشکل آ گئی آپ کے سامنے یا پھر شیطان نے آپ کو روک لیا آپ کرنا چاہتے تھے لیکن بعد میں پھر ارادہ آپ کا بدل گیا ماحول نے آپ کو روک لیا برے ساتھیوں نے روک لیا سستی کاہلی نے روک لیا یا آپ بیمار پڑ گئے کام میں مشغول ہو گئے موت آ گئی کچھ بھی ہو سکتا ہے لہذا جیسے ہی ارادہ ہو جیسے ہی دل کرے خیر کا کام کرنا ہے فوراں کرو فوراں کرو بلکل ایک لمحہ بھی نہ سوچو خیر کے کام میں بلکل آگے بہتے رہو جیسے صحابہ اکرام بڑھتے تھے اور بے ڈھیروں مثالیں آپ کے سامنے پڑی ہیں آپ ان کو دیکھو اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرو اور نیکی کے کام میں خیر کے کام میں آگے بڑھتے جاؤ ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے حدیث حدیث میں آئیے اسی متعلق ایک حدیث دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک کام میں جلدی کرو خیر کے کام میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ فتنے رات کی تاریخی کی طرح ایک کے بعد دیگریں داخل ہونا چالو ہو جائے یا آدمی صبح کے وقت مومن تھا شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا شام کے وقت مومن تھا صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا یبیعو دینہو بعرض من الدنیا وہ تھوڑی سی دنیا کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا اللہ اکبر یہ حدیث ہمیں کیا سبق دیتی ہے ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ابھی جو وقت میرے اور آپ کے پاس ہے نیکیوں کو کرنے کا آگے نہیں ہوگا اس رمضان میں جتنا آسانی سے ہم خیر کے کام انجام دے پا رہے ہیں آگے رمضان میں نہیں دے پائیں گے کیونکہ جیسے جیسے فتنے آئیں گے نا ویسے ویسے نیک کام کرنا خیر کا کام کرنا یہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جائے گا انسان چاہے گا کوشش کرے گا لیکن وہ نہیں کر پائے گا خیر کے کام کیوں فتنے اسے روک لیں گے فتنے اسے مجبور کر دیں گے خیر کا کام نہ کریں لہذا عزیز بھائیوں ابھی جو وقت ہے اس کو غنیمت جانو اس کو غنیمت سمجھو میری ماں و بہنو اور زیادہ سے زیادہ اس رمضان المبارک کے بچے ہوئے ایام میں اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کرو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو زیادہ سے زیادہ خیر کے نیک عمال انجام دینے کی کوشش کرو ناظرین چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ